اسلام علیکم ناظرین میرا نام زیشان رزا ہے تیزل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا کنپی وقت نکالتے ہیں جنرل ایکشن کی بات کریں گے آج جھنگ تین قومی اور ساتھ صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں ان کی بات ہوگی کہ آئندہ انتخابات میں کیا توقعات ہیں کیا عوام جو ہے کیا توقع کی جاری ہے عوام سے اور عوام جو ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر سوشل میڈیا پر کیا چیز گردش کر رہی ہیں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی ہی آج کی جو تاریخ ہے آج چوبیس تاریخ ہے اور چوبیس تاریخ کے حوالے سے میں بتاؤں گا اب تک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس وقت دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ سرویش شیئر کرنے جا رہا ہوں جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں الیکشن میں ابھی کچھ دن باقی ہیں اور الیکشن سے دو دن پہلے ب بھی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے کیا ہوگا آگے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ آٹ فروی کو ہوگا لیکن ابھی تک انتخابی مہم کو امیدواروں کی دیکھتے ہوئے جو انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت سروی آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم قومی سمبلی کے این ایک سو آٹھ کے ہلکے کی پھر بات کریں گے این ایک سو دو اور پھر این ایک سو دو اور پھر این ایک سو دو اور نو اور اس کے بعد پھر ہم جو ساتھ ہمارے سبائی سمبلی کے ہلکے ہیں وہاں پر کون سا امیدوار کس کے مددے مقابل ہے اس وقت یعنی کس کن کن امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں این ایک سو آٹھ کے بارے میں این ایک سو آٹھ مخدوم فیصل صالح حیات اور جو کہ مسلم نون کے امیدوار ہیں اور ان کے مددے مقابل ہیں جی محبوب سلطان محبوب سلطان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حمارت یافتہ ہے ان دو امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور یہاں سے جو دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تھے تو محبوب سلطان جو ہیں وہ یہاں سے جیتے تھے اور انہوں نے اس سیڈ کو ون کیا تھا اور مخدوم صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن میں بہت ہی کم ماردن سے جو ہے وہ اپنا آہارے تھے اور قریب کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھے سو ووڈ جو ہیں وہ صرف چھے سو ووڈ کا ڈیفرنس تھا اس وقت کیا صورتحال ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی کہ جو انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو آہ سروے ہے اس کے مطابق پجتر سے نوے ہزار سیونٹی فائف سے نائنٹی تھاؤزنڈ ووڈ مخدوم صاحب جو ہیں وہ اب بھی اس وقت کی جو تازہ تنی صورتحال ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ آہ پجتر سے نوے ہزار ووڈ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور صاحب زادہ محبوب سلطان جو ہیں وہ ساٹھ سے ستر ساٹھ سے ستر ہزار ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں آہ یہ دو امیدوار ہیں جن کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے مطلب دو ہی امید دیکھیں باقی تو ویسے تو کالزاتن آپ زدگی کافی امیدواروں نے کروائے اور مختلف جماعتوں کے آہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن آپ کیونکہ میری کوشش ہے کہ آپ کا وقت بچے جو اصل معلومات ہیں جن امیدواروں کے درمیان اس وقت کانٹے کا مقابلہ ہے وہ معلومات آپ تک جو ہیں وہ پہنچیں آگے چلیں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے اینے ایک سو دس کی سب سے پہلے بات کریں گے اینے ایک سو دس میں جو ہے وہ یہاں پہ مولانا عاصف معاویہ ہے جو مسلم ہنون کے امیدوار ہیں اور پہلے بھی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں یہاں پہ ان کے متے مقابل ہیں صاحب زادہ امیر سلطان صاحب زادہ امیر سلطان اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے یعنی کہ جو سخت مقابلہ ہے انہی دو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے باقی بھی امیدوار ہیں وہاں سے سائم افطر بھروانہ جو ہیں وہ زیادہ حیثیت سے الیکشن میں پارسپیٹ کر رہے ہیں وہاں سے رکنے قومی اسمبلی رہ بھی چکی ہیں لیکن اس بار یہ جو مقابلہ ہے وہ ان دو امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ مولانا عاصف معاویہ جو ہیں وہ ستر سے نوے صاحب زادہ امیر سلطان ستر سے نوے یہ دونوں امیدوار جو ہیں وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا اس میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ان دو امیدواروں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں امیدوار جو ہیں وہ اگر ان میں ہار اور جیت ہوتی ہے تو پانچ ہزار کے مارجن سے ہوگی پانچ ہزار یا مولانا عاصف معاویہ چوہیں جو کہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں وہ لے جائیں گے یا امیر سلطان پانچ ہزار سے لیٹ سے وہ جتیں گے یا مولانا عاصف معاویہ جتیں گے مطلب پانچ ہزار کا مارجن ہوگا آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اینے ایک سو نو اینے ایک سو نو جو ہے وہ جھنگ کی سیاست کی توجہ کا مرکز ہے یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور وہ دلچسپ صورتحال کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر جو بڑی بڑی اہم سیاسی شخصیات جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں پرانے پارلیمنٹیرین بھی اس الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور اینے ایک سو نو میں اس وقت مسلمی قنون کے جو امیدوار ہیں وہ شیخ محمد یاکوب جو کہ نامزت امیدوار ہیں مسلمی قنون کے پہلے سابقہ وہ ایم پی اے پی رہے چکے ہیں اور ان کا اور راہ حق پارٹی کے ایل سنت و جباز کے مولانا احمد دودھانوی ہیں ان کے درمیان اور تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ شیخ وقاس اکرم یہ تین امیدوار جو ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے بڑا سخت مقابلہ ہے اور یہاں میں کچھ جو انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت سروے کیا گیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تک جو انتخابی محب جو امیدواروں کی جانب سے کی گئی ہیں اس میں جو پرڈکشنز آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیا پیشین گوئی ہیں کیا توقع کی جا رہی ہے کہ ان تین امیدواروں کی درمیان کتنا ڈیفرنس آئے گا کون جیتے گا کون ہارے گا پہلے نمبر پہ کون ہوگا سیکنڈ پہ تھرڈ پہ کون ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے شاہد سیئر کرتا ہوں یہاں پہ کچھ اور امیدوار بھی ہیں ہلکہ ان ایک سو نو کے جن میں پیپس پارٹی کے عیدر بخاری ہیں اور سیدہ سغرہ امام ہیں جو کہ سابق سینیٹر بھی ہیں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار خان ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان پہلے بھی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں دوزار تیرہ کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا جس کے بعد اب ایک بار پھر وہ انتخابی اس مہم میں شامل ہیں اور انتخابی دنگر میں اتریں جماعت اسلامی کے باقی امیدوار بھی ہیں یہ اسی طرح یہاں پر جو ہیں وہ ناصر علی ہیں ٹیل پی کے اور یہاں پہ مرکزی مسلم لیگ ہے جن کے محمد منشاہ ہیں تو یہاں پہ باقی امیدوار بھی ہیں پیپس پارٹی بھی ظاہری سی بات ہے آج کل پیپس پارٹی جو ہے وہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار پھر جو ووٹ بینک ہے ان کا ہستہ ہستہ بنتا جا رہا ہے لوگ دوبارہ پیپس پارٹی کو جو ہے وہ پنجاب میں لائک کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ تین امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے جنگ میں این اے ایک سو نو جو کہ شہر کا اس میں دیہاتی علاقے بھی ہیں اس قومی سمبلی کے حلقے میں تو یہاں پہ کیا عوام کیا سمجھتی ہے تو وہ کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ مولانا ابھی ابھی جو ہے کیونکہ موسم ہے سرد بہت سخت سردی ہے تو ٹرن آؤٹ زیادہ نہیں رہنے کا امکان کیونکہ سخت اتنی سخت سخت سردی میں مشکل ہوگا لوگوں کا پولنگ ڈے پر جو ہے پہنچنا ووٹ کاسٹ کرنا تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے مولانا احمد لدانوی جو ہیں وہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں پیسٹھ ہزار سے اسی ہزار کے درمیان اچھا اس کے بعد چلتے ہیں آگے شیخ محمد یاکوب مسلم لیگ نون کے امید دوارے ہیں ان کی ان کے حوالے سے یہاں پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے ساٹھ سے یہاں پہ اسی یعنی ساٹھ مطلب پانچ ہزار کا ڈیفرنس یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن تو مقابلہ ہے مولانا احمد لدانوی اور شیخ محمد یاکوب جو ہیں ان کے درمیان یہ جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے شیخ محمد یاکوب اگر منتخب ہوتے ہیں تو وہ بھی پانچ ہزار کے لیٹسے ہوں گے اور اگر مولانا صاحب منتخب ہوتے ہیں تو وہ بھی پانچ ہزار کے لیٹسے ہوں گے یہ سیم این اے سو دس والی بات ہے تیسرے امید وارے ہیں یہاں پر شیخ وقاس اگرم جو کہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہیں ان کے حوالے سے جو الیکشن کے حوالے سے جو سروے ہے جو توقعات کی جا رہی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ سکسٹی ٹو سیونٹی فائیو یعنی ساٹھ سے پیجتر ازار ووٹ ان کی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پر سخت مقابلہ ہے وہ بھی ووٹ جو ہے کیونکہ ایک جو ان کا اپنے گروپ ہے تو توقع یہ ہے کہ وہ بھی اگر مطلب اتنا ووٹ وہ بھی لے جائیں گے تو یہاں پہ تین امیدوار ہیں تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پلڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا پلڑا بھاری وہ میں نے پہلی برطمہ دیکھا میں گیا میں نے الیکشن سروے کیا تو پاکستان مسلم لیک نون کا جو ووٹ ہے وہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں دوزار کیونکہ میں آپ کے ساتھ جب ویلوکس کرتا ہوں نا میں غیر جانبدار ہو کے کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ جو فیکس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتا ہوں اور وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں دوزار اٹھارہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں دوزار اٹھارہ میں یہاں سے تاہر سلیم گجر تھے جو الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا اب وہ دست بردار ہو گئے ان کے حق میں شیخ محمد یاکوب جو ہیں ان کے حق میں انہوں نے یہاں سے نو آزار سے اسرائیل ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ پہلی مرتبہ وہ الیکشن میں جھنگ میں مسلم لیک نون کی ٹکٹ پر الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ مسلم لیک نون کا ووٹ ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی ووٹ یہاں پہ کیونکہ ان کو پارٹی ووٹ ملا تو پارٹی ووٹ یہاں پہ دس ہزار پارٹی ووٹ ہے یعنی کہ دس ہزار مسلم لیک نون کا اپنا ذاتی ووٹ ہے یہاں پہ تو ایسی صورتحال میں یہاں پر مسلم لیک نون کا پلڑا جو ہے وہ یہاں پہ بھاری نظر آتا ہے اور یہاں پہ جو صورتحال ہوگی مسلم لیک نون اور تحریک انصاف ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شیخ وقا سکرم اور مسلم لیک نون کے نامزد امیدوار شیخ محمد یاکوب ان دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور مولانا احمد لدھانوی جو کہ رائحق پارٹی کے ہیں ایلی سنت والجواد کے سربراہ ہیں ان کا چونکہ پارٹی کا ایک اپنا بینک بوٹ ہے ایلی سنت والجواد کا ایک اپنا ذاتی بوٹ ہے میان کانٹے کا مقابلہ ہے سف مقابلہ ہے اور جو بھی یہاں سے الیکشن میں ون کرے گا اس کا فیصلہ آٹھ فروری کو ہوگا لیکن اس کی جو لیڈ ہوگی نا وہ میں آپ کو بتا دوں پانچ سے دس ہزار سے اوپر لیڈ نہیں ہوگی یہ نوٹ کر لیں یہ اتنی لیڈ ہوگی کیونکہ اتنا سٹف مقابلہ ہے ان ایک سو نو میں ہے نا کہ یہاں پہ میں نے یہاں یہ صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں میرے آپ ویلوگز میں جائیں ہیوٹیوب پہ اسی ہمارے چینل پہ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عام آدمی کیا کہتا ہے عام آدمی کسے وہ ووٹ دے گا جو پبلک کے ساتھ ہم نے پبلک جو اپینین ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو عوام کیا کہتی ہے وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا کافی سخت مقابلہ ہے اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کا جیسے میں آپ کو بتایا کہ کل سے پوزیشن مزید سٹرانگ ہوگی سلیم طاہر گجر جوہے وہ دستر بردار ہو گئے شیخ محمد یاکوب کے حق میں کیونکہ وہ پہلے وہ بھی اس سیلیکشن میں انہیں ایک سو نو سو نینے کا آزات نابزدگی بھی جمع کروایا انہیں ایک سو آٹھ سے بھی جمع کروایا تھے اور مسلم لیگ نون کے وہ بھی ورکر ہیں پارٹی کے عددار ہیں جھنگ کے تو کل سے مسلم لیگ نون کے جو باقی جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں بارال سخت مقابلہ ہوگا آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں انہیں ایک سو نو کی تو ہم نے کر لی باقی میرے بھی کوشش ہے کہ میں کم سے کم وقت میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل شیئر کر رہوں میں خضول بات نہیں کرتا باقی دوسری لوگوں کی طرح میں کام کی کوشش کرتا ہوں کہ تو دی پوائنٹ آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ کی جائے جو اہم بات نہیں ہے وہ تو زیرہ آپ کے ساتھ کرنی ہے آپ کو ڈیٹیلز پھر اگر ہم نے دینی ہے تو پھر آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیلز شیئر کی جائیں پی پی ایک سو پچیس کی بات کریں گے پی پی ایک سو پچیس قومی سوری صبحی سملی کا جو یہ ہلکہ ہے یہاں پر مخدوم فیصل صالح حیات اور رائے تحمور خان بھٹی رائے تحمور خان بھٹی جو ہیں وہ ازاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پہلے یہاں سے طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن میں یہاں سے منتخب ہوئے تھے اور دوزار اٹھارہ میں یہاں سے جو ہے وہ صبحی سملی کے اس حلقے سے منتخب ہوئے تھے اس بار مخدوم فیصل صالح حیات رائے تحمور خان بھٹی اور سردار غلام محمد خان گاڑی غلام محمد خان گاڑی تحریک کے انصاف کے حمایت یافتوں میں ادوار ہے تینوں ادوار جو ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے سخت مقابلہ ہے کیونکہ تحمور خان بھٹی جو ہیں ان کا ایک اپنا ایک حلقہ احباب ہے ایک سیاسی گروپ ہے بڑا گروپ ہے اب یہاں پر مخدوم فیصل سالح حیات کا بہت سے ایک بڑا نام ہے اگر ہم بات کریں سردار غلام خان گاڑی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور مطلب الیکشن میں حصہ لیتے رہتے ہیں پرانا نام ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہیں لیکن یہاں پہ مقابلہ بڑا کافت ہے کیونکہ اس حلقے میں تحمور خان بھٹی نے کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ بھی کروائی ہے اور یہاں پہ مخدوم فیصل صالح حیات انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے عوام کی کافی یہاں پہ مسائل کے لیے وہ کام کرتے رہتے ہیں ان دو امیدواروں کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہے کیا سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ اس وقت صورتحال ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مخدوم صاحب جو ہیں وہ 32 سے 38 ہزار یہاں پہ 30 سے 32 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے سردار غلام محمد خان گاڑی کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے جی کہ وہ اس حلقے سے قریب کوئی 25 سے 30 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے تو یہ یہاں پہ مقابلہ ہوگا آگے چلتے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ پی پی ایک سو چھپیس پی پی ایک سو چھپیس بڑا اہم حلقہ ہے مطلب یہ وہ حلقہ ہے جو پہلے پی پی ایک سو ستائیس تھا دوزار اٹھارہ میں محر اسلم بروانہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے جس کے بعد جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے اور منحرف ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر زمنی تخابات ہوئے تھے اور یہاں سے محر نواز بروانہ منتخب ہوئے تھے یہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہے محر اسلم بروانہ جو ہیں ان کا اور محر نواز بروانہ کا یہاں پہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں نا وہ یہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پلڑا جو بھاری ہے وہ دونوں پارٹیوں کا میں آپ کو بتا دوں یہ جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا ابھی تک جنگ میں جتنے بھی جنرلسٹ یا جنگ سے باہر کے ساتھ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کے وہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور ہمارے ویلوگ کی تمام تحصیلات شیئر کیونکہ ہم آپ کے ساتھ وہ جو چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم علاقے میں جا کے لوگوں سے پوچھ کر کر رہے ہیں یہاں پہ تیس سے اٹیس ہزار ووڈ محر نواز بروانہ کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں اور محر اسلام بروانہ جو ہیں ان کی جو صورتحال ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی یعنی کہ یہاں پہ جو ڈیفرنس آئے گا وہ آئے گا ایک ہزار ووڈ کا ابھی کل کی میں آپ کو بتاتا ہوں کل جو میں نے سروے کیا تھا اس میں میر اسلام بروانہ جو ہیں ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ کی میں نے یہاں دیکھا لیکن بہت سارے دیاتی علاقے ہیں تو یہاں پہ بہت سخت کانٹے کا مقابلہ ہے اور سخت کیونکہ یہ جو چیزیں میں ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر چل دیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ میر اسلام بروانہ بھی جیت سکتے ہیں یہ سیٹ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں بھی یہ سیٹ جو ہے وہ جیتی تھی لیکن بعد میں منحرف ہوئے جس کے بعد پھر میر نواز بروانہ جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے یہاں سے دوبارہ پھر انہوں نے ون کیا یہاں پہ میر اسلام بروانہ جو ہے وہ اگر جیتے تو ہزار سے پندرہ سو گئے ووٹ کی لیڈ سے جیتیں گے اگر میر نواز بروانہ جیتے ہیں تو وہ بھی ہزار سے پندرہ سو ووٹ سے جو ہے وہ جیتیں گے بہت سخت مقابلہ ہے بڑا سخت کمپیٹیشن ہے اس حلقے میں اور اس حلقے میں باقی جو امیدوار ہیں وہ ہے جی مخدوم زیادہ سید اسد حیات اور ظلفکار ناصر نول ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پچیس چھبیس ہزار مخدوم سید اسد حیات ووٹ لے لیں گے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اسی طرح یہاں پہ ظلفکار ناصر نول جو ہیں وہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہو پائیں گے آگے چلتے ہیں پی پی ایکسو اکتیس کی بات کرتے ہیں نبا فیصل حیات جبو وانہ نبا فیصل حیات جبو وانہ جو ہیں وہ ان کے ان کا بڑا سخت مقابلہ ہے میاں آزم چیلا چو ہیں ان کے ساتھ یہاں پر جو اس وقت سروے ہے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس میں فیصل حیات جبو وانہ جو ہیں ان سے ایکسو 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 کیا جا رہا ہے بتیس سے اٹھتیس ہزار ووٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور میاں آزم چیلا چو ہیں ووٹ کے مددے مقابل ہیں یہاں پر دو یومیت بارے ہیں جن کے درمیان سخت اور کانٹے کا مقابلہ یہاں پہ میاں آزم چیلا چو ہیں ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ستائیس سے تیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے سخت مقابلہ ہے بڑا سخت مقابلہ ہے آگے چلتے ہیں پی پی ایکسو ستائیس پی پی ایکسو ستائیس جنگ کا وہ شہری صوبائی سملی کا حلقہ ہے جہاں پہ سخت کانٹے کا مقابلہ چو ہے وہ تفقق کی جا رہی ہے اس کی اور مولانا مسرور نباز جو کہ حیثیت سے عزاد امیدوار ہیں ان کا اور میڈم راشتہ یعقوب شیخ ان کا سخت مقابلہ ہے اب یہاں سے جو صورتحال میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے وہ کیوں کہ یہ شہری حلقہ ہے یہاں سے تیسرے نمبر پر امیدوار یہاں پہ یعنی ایک دو یہ امیدوار اور تیسرے امیدوار ہیں یہاں سے محمد اکرم شیخ محمد اکرم وہ پہلے ایم پی اے رہ چکے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں یہاں سے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے بارے میں تحریک انصاف کے وہ حمایت یافتہ ہیں تو یہاں پہ یہ تین امیدوار ہیں اور تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا عوام کیا کہتی ہے جی اب جو سروے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ کیا چل رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا چل رہے ہیں کیا سروے چل دیں کیا چیزیں چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہاں پہ مولانا مصرور نواز اور میڈم راشتہ یاکوب جو ہیں ان کے درمیان سخت کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور جو مقابلہ ہوگا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میڈم راشتہ یاکوب 35 سے 40 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہوگی اور مولانا مصرور نواز چو ہیں وہ 30 ہزار ووٹ لینے میں یعنی کہ ان کا 30 سے 32 کے قریب ان کا مقابلہ ہوگا اور جو یہاں اگر ہم بات کریں شیخ محمد اکرم چو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ بھی 30 ہزار ووٹ تک حاصل کریں گے تو یہاں اگر یہاں پہ اگر جو امیدوار بھی جیتے گا تین اویدواروں میں سے وہ پانچ ہزار کی لیڈ سے جیتے گا جس کو پانچ ہزار کی لیڈ جو ہے پانچ ہزار کی لیڈ کا یہاں پہ مقابلہ ہوگا آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں پی پی ایک سوٹھائیس میرے خالد محمود سرگانہ سخت ان کا کمپیٹیشن ہے مسلمی قنون کے امیدوار ہیں اور چالیس سے پچاس ہزار ووٹ کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کا جو مقابلہ ہے وہ سخت مقابلہ ہے ریٹائر کرنل غزنفر قریشی غزنفر قریشی جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہے اور پہلے دوہزار اٹھارہ میں انتخابات میں جو ریٹائر کرنل غزنفر قریشی ہیں وہ منتخب ہوئے تھے چالیس سے پچاس ہزار وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے جبکہ غزنفر قریشی جو ہیں وہ تیس سے پینتیس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو پائیں گے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں پی پی ایک سو انتیس چوہدری خالد غنی مسلم نیک نون کے امیدوار ہیں اور میاں مہدو لال جو کہ ازاد حیثیت سے لڑنے الیکشن ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا مطلب یہ دیکھ لیں کہ خالد غنی جو ہیں وہ یہاں پہ تیس سے اٹیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میاں مہدو لال جو ہیں وہ تیس سے پینتیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں پہ آسف کارٹھیا ہے جو کہ تحریک انصاف کے امیتی آفتہ ہیں وہ تیس سے پینتیس یعنی یہاں پہ جو تین ان امیدواروں کے درمیان مقابلہ اتنا سخت ہے کہ یہاں سے جو بھی امیدوار جیتے گا ایک ہزار ووٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنس ہوگا اتنا سخت مقابلہ ہے کہ ایک ہزار لیڈ سے جو ہے وہ جو بھی جیتے گا وہ ایک ہزار لیڈ سے جیتے گا ہو سکتا ہے پانچ سو سے جیتے گا لیکن سخت مقابلہ ہے تینوں کے جو سروے آیا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ ہے آگے چلتے ہیں آگے بات کریں گے آخری صوبائی سمبلی کا حلقہ پی پی ایک سو تیس پی پی ایک سو تیس میں امیر عباس سیال جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ ہے رانہ شہباز سے رانہ شہباز جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ہیں بڑا سخت مقابلہ ہے یہ جو قومی صوبائی سمبلی کا حلقہ ہے نا یہاں پہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ جو سروے کے مطابق جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے جی کہ یہاں پہ امیر عباس سیال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 32 سے 38 اور رانہ شہباز جو ہیں ان کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 31 32 سے جا کے 36 تو یہاں پہ ہزار وہی ہزار پانچ سو ہزار پانچ سو کی لیڈ سے دونوں میڈواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا جو بھی جیتے گا پانچ سو ہزار سے لیڈ سے جیتے گا تو بڑا سخت مقابلہ ہوگا یہاں پہ ایسے سمجھ لیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہے سخت مقابلہ ہے جیتے گا کون اس کا فیصلہ دیکھیں میں تو کر نہیں سکتا میں الیکشن سے پہلے کیسے بتا سکتا ہوں یہ دو ہمارے پاس بہت سارے صاحب کی ہیں جو بڑا بڑا انہوں نے ٹائٹل لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے جی نتیجہ نکل آیا پتہ چل گیا الیکشن سے پہلے جو ہے نا ڈیٹیل ساری آگئی پتہ چل گیا جی فیصلہ ہو گیا یہ غلط چیز ہے ہم وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آج تک کی آج چوبیس تاریخ ہے چوبیس جنوری کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے الیکشن میں آگے جا کے ہو سکتا ہفتے بعد کیا صورتحال نکلے مجھے میں نہیں کچھ کیا سکتا کیوں کیونکہ عام انتخابات میں الیکشن کے دو دن تین دن چار دن پہلے صورتحال تبدیل ہو جاتی ہم وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو جو ابھی بھائی ابھی میں یہ جو ڈیٹیلز میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جو میں نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو سروی چل رہے ہیں جو چیزیں چل رہے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ کیوں کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے اب تک جو جو امیدوار صوبائی اور قومی سمبلی کی حلقوں میں الیکشن میں پارٹسویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چلنے جائے کہ ان کی جو انتخابی جو مہم ہیں وہ کس لیول پہ چل رہی ہیں جن کی چل رہی ہیں اب تک کیا انہوں نے حاصل کیا ہے کتنا مطلب اس وقت وہ کس لیول پہ کھڑیں یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سسکوائیب پہریں بڑی محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اصل جو فیکٹس ہیں غیر جانب دار ہوکے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں اور ڈیٹیلز وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو الیکشن دوہزار چوبیس چھنگ کے ڈسٹک کے الیکشن کے حوالے سے لیٹس صورتحال جو ہے وہ آپ اس سے باخبر رہ سکیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ